ہلو پرائنٹس روجگار شنڈا کے اوفیشل چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ایسے سی جی ایل کمبائنڈ گریجوٹ لیول سی جی ایل اون لائن فرم دو در بائیس کا جو کی فرم آ چکا ہے اس کا جو کی آپ اون لائن فرم بھرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو کی آپ کو دو چیزیں جو کی آپ کو اپلوڈ کرنی ہے جیسے کہ آپ کا ایک فوٹو اور ایک آپ کا سگنیچر جو کی آپ کو دونوں چیزیں اپلوڈ کرنی ہے اس کی ریس دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ ان کی ریسائجنگ کرنا ان کو کس طریقے سے آپ کو لگانا ہے ڈیٹو فوٹو لگانا ہے نہیں لگانا لگانا ہے تو کیسا لگانا اس سب اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے فرنس اگر آپ ہمارے چینل پر نا ہے تو چینل کو سپرائب کر دیجئے جس سے گورنمنٹ سے کوئی بھی انفرمیشن سب سے پہلے آپ کو مل چکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ گائیڈ لائن ہم دیکھ لیتے ہیں جس کے اند ایسیل نوٹیفیشن پر آ چکے ہیں جو کی ایسی سے جلدوارہ چاری کیا گیا ہے اس ایسیل نوٹیفیشن کے تر جو آپ نیچے آتے ہیں کیون نمبر پیج پر ہم جب آتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ گائیڈ لائن دیکھنے کو ملتی ہے فوٹو کے لیے یہاں پہ ہمیں گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے کہ فوٹو گراپ ہمیں اس طریقے کا اقرار نہیں ہے رکھنا جو کی سیمپل دیا ہوا ہے پہلا جو کی فوٹو دے رکھا ہے وہ فوٹو گراپ اسی طریقے کا اپسیٹ کیا جائے گا اگر کسی میں اسٹرک کلر ہے زیادہ کلوز ہے اور جگہ ہیڈ یا کیا پین رکھا ہے اگر تھوڑا بلائر ہے مطلب زیادہ بلائر ہے یا تھوڑا مطلب فوٹو سیدھر دیکھنے رہا تو یہ بھی الاؤن نہیں ہوگا اگر فوٹو آگوا الٹا ہو گیا دھیان میں رکنا اس کے لیے میرے کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ فوٹو الٹا ہو جاتا ہے کہ میرا فوم ریجٹ ہوگا ہاں تو فوٹو آپ کا اگر اپنے اپلوڈ کر دیا ہے تو فوم آپ کا ریج ہوگا اور گوگل کے ساتھ اپنے اگر لگایا تو وہ بھی غلط ہوگا اور پھر سائیڈ اگر سائیڈ وے لگا دیا ہے دونوں اسٹریٹ میں نہیں دکھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا فوم ریجٹ ہوگا اور جازہ آپ نے مالی سے فوٹو تو وہ ہی لگایا پر چھوٹا لگا دیا ہے تو وہ بھی آپ کا فوم جازہ اسمول ہوگا ہے تو وہ بھی آپ کا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا اس کے بعد اسپیکٹرٹ لیس مطلب جو کہ چسمہ لگا کہ اگر اپنے فوٹو لگایا ہے اس پر اگر فلیکس آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کا فارم ریجیٹ ہو جائے گا تو یہ چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے جو کی گائر لائن میں ساف ساف لکھا ہوا ہے اور گائر لائن میں ایک چیز اور بتاتا ہوں جو کی فوٹو پر ڈیٹو فوٹو کا کہیں بھی منشن نہیں کیا گیا تو آپ چاہے تو ڈیٹو فوٹو لگا سکتے ہیں یا نہیں بھی لگائیے آپ اس میں آپ کو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس کے بعد آتے ہیں جو کی فوٹو گراب جو کی ہمارے یہاں پہ ہم کو جو کی اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ فوٹو گراب جو کی ہونا چاہیے سات جن دو ہزار بائیس کا تو یہاں پہ جو کی فوٹو کا میں نے بتایا ہے کہ فوٹو نہیں لگانا تیوری پر آپ اس میں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو پتا ان کو بتا چل جائے گا کہ آپ نے فوٹو دس جن دو ہزار بائیس کے بعد لگایا تو آپ اسے دس جن دو ہزار بائیس کے بعد کی جو بھی ڈیٹ ہے آپ اس میں ڈال دیجئے جس سے ان کو پتا بھی چل جائے گا اور آپ کا فرم ریجیٹ ہونے سے آپ بچ سکو اور بچ بھی چاہیں گے تو اس سے لیے اور جو بول رہا ہے جو کی فوٹو کا آپ کا ریسائد ہوگا وہ بیس سے لے کے پچاس کے بی کے بیچ میں ہوگا جس کا فورمٹ جے پی جی یا جے پی جی فورمٹ دو فورمٹ لگیں گے اور ایمیج شائج بھی ہے تین پوائنٹ پانچ سینٹی میٹے بیٹ اور چار پوائنٹ فائیس کے ہیٹ کے ہائٹ ہونی چاہیے جی گائیڈلائن کے اکوڈن دیا گیا ہے جو کی آپ کا فوٹو کا ہے اب بات کرتے ہیں اپنے سیگنیچر کی سیگنیچر جو کی آپ اپلوڈ ہوگا وہ دس سے لے کے بیس کے بی کے بیچ میں ہوگا اور جس کا جو کی فورمٹ ہوگا وہ کا جے پی جی اور جے پی جی دو دونوں فورمٹ میں سے ایک فورمٹ اللہ ہوگا جو کی ہوگی جس کی ویٹ چار سینٹی میٹر ویٹت ہوگی اور دو سینٹی میٹر کی ہیٹ ہوگی تو یہ اپنے گائیڈلائن کی تو ہمیں فوکس کرنا ہے دس سے لے کے بیس کے بی کی بیچ میں بنانا اور یہاں پہ جب فورم میں آپ کو فوٹوگرام آپ کو ٹیکن آفٹر ستا جن تو یہاں پہ آپ کو یس کرنا ہوگا تو یہاں فورم میں آپ کو یس کر رہے ہیں تو ان گائیڈلائن کو اکوڈنگ آپ کو کام کرنا ہے اور فوٹو پہ آپ لکھی دیجئے گا جس سے کہ ان کو پتا چل جائے گی فورم میں جو کی بات کا ہے تو اس سے فورم آپ کا ریجٹ نہیں ہوگا اور اکتم صحیح میں آپ کا ہو جائے گا تو چلیے ہم کیسے ریسائجنگ کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں تو مان لیجئے یہ فوٹو ہے جس کا ہم کا ریسائجنگ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی ہم پروپٹی دیکھیں گے کیا ہم پروپٹی کس کی ہے یا نہیں تو ہم اس کی پروپٹی دیکھتے ہیں تو یہ پروپٹی ہم دیکھنے کو ملتی ہے کہ جی پی جی فورمیٹ میں ہے ٹھیک ہے پر یہ بانڈ میں سے چھانڈ میں کبی کے بچ میں تو اسی طرح آپ کے بھی جو زیادہ کبی میں ہوں گے کچھ ایم بی میں بھی ہوں گے تو آپ کو کیسے کم کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو ہم کم کیسے کریں گے کیونکہ ہمیں تو گائیڈ لین میں اکوڈیوں میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں جہاں نے دیکھا تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں بیس سے پچاس کبی ہمیں کرنا ہے تو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اپن اپنو فوٹو یہ آپ پر سیلٹ پر کلی کریے جتنا پارٹ بھی آپ کو کرنا ہے جیسے معلو جی میں جتنا پارٹ کرنا ہے فوٹو میں سے تو میں اتنا پھر سیلٹ کر لوں گا اور کر بھی میں کلک کر دوں گا تو اتنا پارٹ میرا کرو ہو جائے گا اور میں سے یہاں سے سے سےاف کر دوں گا اس کے بعد آتا ہے آپ کا ریچائجنگ والا آپسن اس سے پہلے ہم اسے ڈیٹو فوٹو بھی لکھنا بتا جتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو ڈیٹا فوٹو لینا اس کو پکڑ کے یہاں سے اتنا آپ کو کھیج دینا ہے اور یہاں پہ یہ اوالا ملے گا ٹیٹس واہ اس پہ آپ کو کلک کر رہا ہے کہاں بھی آپ کو ٹائپ کرنا ہے مطلب جتنا بھی آپ کو لکھنا ہے اس پہ Sweet کولیے اس کو سلٹ کر لیا پھر یہاں پہ جو کی وڑوں کی size وہ بھی آپ کو اس میں سے ڈال دینا ہے جو بھی جتنے وڑ کا آپ ٹائپ آگے گے وہ بھی آپ کو یہاں پہ select کر لینا ہے تو جو بھی text کی آپ کو سائج ہے وہ یہاں سے آپ اس پہ کلک کر کے آپ ٹیک چتنے وڑکہ آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں جسی سائج کا آپ کو چاہیے تو میں نے یہاں سیلیٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیو بھی لگ دینا ہے اس کے بعد آپ کو ایسے کومہ لگا دینا ہے جس طرح آپ کو لگا دینا ہے اور ڈیٹ آپ کو 22 جن کے بعد لے گی یہ لی گئی ہے تو آپ یہاں ڈال سکتے ہیں تو مان لیجی میں نے فوٹو لیا ہے پچیس 08-212 کا تو میں نے یہاں ڈال دیا ہے اور مینشن بھی کر دیا ہے اس کو میں سیلیٹ کروں گا اور اس کو میں یہاں سے اس کو بیچ میں لاؤں گا ڈالنے کے بعد یہ ایک تھوڑے چھوٹے ہیں تو اس کو بڑھا کرنے کے لیے آپ پھر سے اس میں سیلیٹ کر کے بڑھا کر لیجیے اور اس کو بیچ میں لا کے یہاں پہ چھوڑ دیجے اور یہ سائیڈ میں اکے کر دیجے جیسے سائیڈ میں آپ اکے کر دیں گے تو یہ اٹومیٹک آپ کا اوڈیٹو فوٹو یہاں بیچ میں آ جائے گا اتنا پر جتنا آپ کو ہٹانا ہے وہاں آپ سے سیلیٹ کر لیجی تو ہٹ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں ریسائجنگ والی اپسن پر جانا ہے پکسل پر کلک کرنا ہے پکسل جہاں سات سو بیان لیس ہے تو ہم کو سائز کا کم کرنا ہے تو سکسل ہم کو کم کرنے کے لیے میں اس کو کر دیتا ہوں اس کو میں پانسو کر دیتا ہوں تو یہ میں ایک انوان لگا رہا ہوں دیا پانسو میرا فوٹو سا اس کو سیویئج کر دینا وہاں دیکھ لیتا ہوں اس کے پرپلٹی چیک کرتا ہوں کہ اس کی پروپٹی میں کوچ آیا ہے نہیں تو اس کے پرپلٹی دیکھتا ہوں فروپٹی دیکھتا وںسب کرنے کے بعد مجھے ملنے رہا ہے اگتر سے بہن ترک کبی جو کی پہلے چوران میں سے چھان میں کبی کے بھی اب وہ اگترستے بہن ترک وی کی بھی چرک میں آ گیا تو مطلب ہڈا کم ہو گیا اور کم کرنے کیا سکتا ہے تم وہی کیا کریں گے پھر سے ہم اسے پینٹ میں اسے اوپن کریں گے اور ہم جائیں گے پیکسیل پہ کلک کریں گے یہاں جب پانچ سو تائز بار میں اس کو ساڑھے تین سو کر دیتا ہوں ساڑھے تین سو کرتا ہوں پھر اسے میں سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں اس کی پروپٹی دیکھتا ہوں تو اس کی پروپٹی مجھ دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ ہو گیا ہے چھینالیس سے اڈتالیس کے بچے بچ میں اور ہمیں چیئے بیس سے پچاس کے بچے ہمارا کام چل جائے گا تو اس طرح سے میں نے چھینالیس سے اڈتالیس کے بچے بچ میں لیا ہے تو اس طرح سے آپ کو اسے کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ کیس میں کم ہے تو آپ وہاں پر کچھل کو بڑھا کر اس کی سائز کو بڑھا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اپنے سیگنیچر کی سیگنیچر ہمیں دیا گیا ہے جو کی ہے دس سے لے کے بچے بچے میں دیکھ رہا ہوں یہ اڈتالیس سے باؤن کے بچے میں تو اس OUR دست پر بانی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑی گا اوپن کرنا پڑے گا میں پڑے گا کرس میں ہمیں کر نہ پڑے گا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہمیں سیلیٹ پہ آپسن پہ کلک کرنا جتنا پر پر آپا کرنا ہے اس میں سے جسے آپ کو کر لیجئے جیسے کہ میں نے یہاں سیلٹ کیا اور مرحوہ پہ میں نے کلک کر دیا تو یہ پارٹ کروپ ہوگیا اس کے بعد ہم یہاں ریسائٹنگ میں اس کو ہمیں صرف کر دیتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ریسائٹنگ والی اپسن پہ یہاں پہ ہم پکسل میں چینجز کر رہیں گے جیسے یہاں گیارہ سو ہے تم اس کو آٹھ سو کر دیتا ہوں آٹھ سو کر کے میں اوکے کرتا ہوں اوکے کر کے میں से کارتا ہوں اور سیو کرنے کے بعد میں اس کی دیکھتا ہوں کیسے کچھ آیا ہے نہیں تو میں اس کی دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی پروپٹی دیکھنے کو ملتی ہے کہ 2017-TMFت क rescue کے بیچ میں ہوگیا تحمل ہمارا کام نہیں چل رہا ہے کیونکہ ہمیں 10-20tru بھیج Tonight TT$ عن饱ر کم کرنے کے سکتا ہے تو اسے اور کم کرنے کے لئے ہمیں اسے وہی میں سے open کر لیں گے precipitation پر کل کریں گے اب یہاں پر 800 تحت تو میں اس چھہ سو کا کر کے ٹرائے کروں گا اوکے کرتا ہوں اور اسے میں سیو کرتا ہوں دھیان میں رکھنا ہے سائن سائن اپ کریں گا اس کا بیک گراؤنڈ جو کی ہے وائٹ پر اور کالے پینٹ سے ہی کریں اور آپ یہ بلیو اینک سے نا کریں اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد اس کے بھی پروپرٹی ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ اٹھارہ سے بیس کبی کے بیچ میں آیا ہے پھر بھی آپ کے کیس میں کیا ہوگا 18 سے 20 کے بھی پھر بھی اپلوڈ نہیں ہوتا ہے کبھی کیسوں میں تو آپ کو کیا کرنا ہے اسی اوہ کم کر لینا ہے تو اس کے اور کم کریں گے ری سائزنگ والی option پر جائیں گے پکسل پر کلی کریں گے 600 ہے تو اس کو ہم کرتے تھا ساڑھے چار سو کرنے کے بعد اوکے کرتے ہیں اور سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد ہم اس کے پروپٹی دیکھتے ہیں تو اس کے ہم پروپٹی دیکھ رہے ہیں یہ سولہ سے بارہ سے لے کے سولہ کے بھی کے بیج میں گیا اور ہمیں چیز دس سے 20 کے بھی کے بیچ میں تو ہمارا کم سے لے گا اس طرح سے ہمیں بڑھا کے اس سے ہمیں گھٹا دیا مدھا بڑی سائز کا تھا اس کو چھوٹا کر دیا اگر آپ کو چھوٹا ہے تو پکسل کو آپ بڑھا کے بھی اس کی سائز کو بڑھا کر دیجئے تو اس طرح سے آپ کا جو کیے فوٹو کا ریسائزنگ ہو جائے گا دھیان میں آپ کو رکھنا ہے جو کی میرے فوٹو جو کی لگایا ہے جو کی میرا فوٹو ہے تو اس میں جائے گی میرا فوٹو جو دوسرا بیگراؤنڈ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں پر میں کہا گیا ہے کہ آپ اس میں بیگراؤنڈ رکھ رہے ہیں جس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے تو فرنس اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کو اپنا فوٹو آپ کا سیگنیچر کی رکھی آپ کو ریسائزنگ کس سے کار کر رہی ہے اس فارم فارم کے لیے تو اگر فرنس اگر آپ کو سمجھتے کرنے میں اگر آپ کو پھر بھی نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے میں نے بتایا تو آپ مجھے کامنٹ سیسن میں کامنٹ کریے میں اس کا آپ کا ریپلائی دوں گا اور آپ کی سمجھتے ہوں گا جلدی جلدی حل کرنے ہی کوشی کروں گا اگر فرنس ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیئے شیئر کر دیئے اپنے فرنس اگر آپ تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے جے ہن جے بھارت